اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہم اس وومن رائٹس پر اور حقوق نصمہ پر بات کریں گے اسلام نے عورت کو عالی مقام عطا کیا ہے اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیز لگا دیں اور ان کے حقوق اور فرائض بیان کر دیئے لہذا مرد کے لیے جہاں معاشرے میں سروائیو کرنا اور فیملی کوس سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ اضافی چیزیں اس لیے عطا فرمائی گئیں کہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس نے معاشرے کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے اور اس نے گھر اور فیملی کے نظام کو بھی دنیا کے سامنے بہتر انداز میں لے کر اپنی فیملی خاندان کو لے کے چلنا ہوتا ہے عورت کے لیے اسلام نے چونکہ ایک شرم کا پردہ رکھا اور اس کو اسلام نے چادر چار دیواری کا ایک خوبصورت تصور دے دیا اور تحفظ دے دیا اسی لیے انسان کی زندگی میں عورت کا ایک اہم کردار ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر جس وقت سروائیو کیا جائے تو مرد و عورت کو خوبصورت حقوق و فرائض کی لڑی کے ساتھ اسلام نے جوڑ دیا ہے ہمارا پچھلی تنہوں ایک پروگرام تھا چینل پہ ٹوپک بنت حوا تھا لیکن دوسرے مذاہب کے ساتھ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف میں ایک مسلم کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں سکھ اور عیسائیت اور ہندوئزم یہ تینوں مذاہب کے لوگ وہاں موجود تھے ہمارا پروگرام تھا عورت کا مقام عیسائیت میں کیا ہے ہندوئزم میں کیا ہے سکھ ازم میں کیا ہے اور میں ایز ایم مسلم سکولر تھا کہ اسلام میں کیا ہے یقین کیجئے اس پروگرام میں جس وقت ہماری گفتگو شروع ہوئی تینوں مذاہب کے لوگ عورت کا وہ مقام بیانی نہ کر سکے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بتا دیا ہم جب بریک میں گئے تو کریسچن نے کہا کریمی صاحب اسلام is the best religion مثلا اسلام نے عورت کو ماں بیٹی بیوی بہن ان چاروں تصور کے اندر چاروں اعتبار سے بہترین حقوق کو فراج بتا دی ہے جو دنیا کے کسی مذہب کے پاس اس انداز میں نہیں ہے مثلا سکھ حسم میں جب ہم بات کریں تو اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو وہ زاری زندگی بیوہ ہی ہے ہندویزم میں اس کو منعوس کہہ دیا جاتا ہے یا تو اس کو کہا جاتا ہے اپنے شہر کی چتہ پہ لیٹ کر ہی جل کے مر جا زندہ ہی اس لیے کہ تیرا شہر جب دنیا سے گیا تو دنیا میں رہ کے کیا کرے گی تو تو بیوہ منعوس ہے اگر وہ زندہ بھی رہتی ہے تو ایک لاش ہے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاحی ایک بیوہ سے کر کے اس رسم کو توڑ دیا اسلام کا ایسا خوبصورت تصور ہمیں پریکٹیکل لائف میں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ تصورات کسی اور دنیا کے مذہب کے پاس ہے ہی نہیں ہے اسی لیے اسلام نے ماں کی جب ایسیت کی بات کی تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں تلے ہیں اور اس کے بقاعدہ طور پہ اسلام نے ان کے احساسِ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اولاد پہ لازم کر دیا کہ حسنِ سلوک سے پیچھ آؤ اچھے اخلاق سے پیچھ آؤ جہاں تک ہو سکے یعنی انسان اپنی سوچ کو جہاں تک بلندی پر لے جا سکتا ہے اس سے بھی بلند مرتبہ اللہ نے ماں کی دعا میں رکھا ہے حضرتِ باعزید بستامی رحمت اللہ لے ایک عرصہ تک جنگلوں میں دعائیں کرتے رہے اللہ کی بارگمیں عرض کرتے رہے لیکن ایک رات آئے سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی ماں نے پانی مانگا تو وہ کونے پر گئے اس وقت کونے پر پانی لینے جاتے اور وہاں سے جا کے پانی لیا واپس آئے ماں سو گئی ماں کے انزار میں کھڑے ہیں صبح کے وقت ماں کی آنکھ کھلی تو بیٹا پانی لے کے کھڑا ہے کے ہاتھ اٹھائے یا اللہ میرے بیٹے باعزید کو وقت کا ولی بنا دے اللہ نے ولیوں میں اتنا عالی مقام عطا فرمایا کہ باعزید پکار اٹھے یا اللہ میں تو تجھے عبادتوں ریاضتوں مشاہدے میں ڈھونڈتا رہا تو تو ماں کی دعاوں میں پشیدہ نکلا یہ مقام اللہ نے دیا اس لیے جن کے والے دن حیات ہیں جہاں تک ہو سکے ان کا احترام اس نے سلوک ریسپیکٹ اور ان کے معاملات کو جہاں تک ہو سکتا ہے آپ دیکھئے اس سے اللہ کی بارگاہ سے عجر اور سوا ملتا ہے اور جس میں خاص طور پر ماں کے عدب و احترام کو اسلام نے لازم قرار دیا یہ آپ لکھ لیں اپنے دل کی تختی پر جو بھی بندے کو معاشر میں مقام ملتا ہے اس کے پیچھے دعا ماں کی ہو گئی ہنڈرنٹ پرسنٹ جو مرضی آپ ہی تر ادھر سے جوڑ کے لے آئے ماں کی دعا کے بغیر بندہ دو جملے بھی نہیں کہہ سکتا سروائیو کرنا تھا دور کی بات دعائیں ہوتی ہیں جو پھر اللہ تعالی رنگ لے آتا ہے دوسرا اسلام نے بیٹیوں کے لئے بقاعدہ حقوق بتائے اسلام سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اللہ تعالی نے اس کی مضمت کی فرمایا وَإِذَلْ مَعُودَتُ سُعِلَتُ قیامت کے دن اس کو زندہ دبائی جانے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتُ تُجھے کس جرم میں قتل گیا گیا اسلام نے منع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے بیٹیوں کی تربیت کی اور اس کو بیعا دیا دو بیٹیوں کو فرمایا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا یہ بشارہ دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خود سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے اور محبت کے ساتھ پیش آتے کالی کملی بچھا دیتے یہ اسلام نے خاص طور پر تعلیم دے دی اور اسی طرح اسلام نے عورتوں کو شوہر کے انتخاب کرنے میں بھی حق دیا مثلا والدین ان سے پوچھیں جیسے سرکار نے جب حضرت مولا علی کا رشتہ آیا تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا باوجود اس کے کہ اللہ کا حکم تھا اس کا مطلب کہ اسلام نے یہ عورت کو حق دیا ہے اور ماباپ کو کہا ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے اور ان کو اچھے انداز میں سمجھایا جائے اسلام نے عورت کی مالی طور پر ایک الگ حیثیت کو تسلیم کیا ہے مثلا اس کی الگ حیثیت کیا ہے نکاح سے پہلے اس کا حق مہر لکھ دیا جاتا ہے یا نکاح کے موقع پر اب یہ جو حق مہر کا تیع کرنا ہے یہ اس کی ذاتی حیثیت ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیں اکثر ماباپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیٹی کی لیے یہ حق مہر لینا ہمارے لیے مایوب ہے مایوب نہیں ہے ایک جگہ میں نکاح کے لیے گیا میں نے کہا جی حق مہر کہتے ہیں یہ ساڑھے جے نہیں چال دا میں کہا ساڑھے توسی مسلمان نہیں ہے ساڑھے جے نہیں چال دا یہ کوئی رسم تھوڑی ہے یہ تو حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نکاح سے پہلے عورت کے لیے رکھا اور حکم دے دیا وَعَاتُ النِّسَا سَادُقَاتِ اِنَّا نِحْلَا کو وراثت میں حق دیا یہ اسلام کی خوبی ہے عورت باپ کی وراثت سے بھی لیتی ہے ماں کی وراثت سے بھی لیتی ہے شہر کی وراثت سے بھی لیتی ہے بین بھائی کی اولاد نہ ہو تو ان کی وراثت سے بھی لیتی ہے کتنی وراثتیں عورت کے لیے مل گئی اسلام نے اس کا حق رکھا لہذا یہ جو سیکولرز اور لیبرلز نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے آٹھ مارچ کو فیمنیزم کے نام سے آپ نے دیکھا لوگ روڈوں پہ نکلے ہیں جی ہمارے حقوق دو عورتیں کہا رہی بھی کون سے حقوق دو وہ جنہیں آپ حقوق کہتے ہیں وہ حقوق نہیں وہ حوص ہے وہ جو آپ کہتے ہیں چادر چار دیواری کا تحفظ ہم سے اٹھا لیا جائے وہ تو معاشرے کے اندر ایک ایسی گناہوں کی قیفیت کو عام کرنا ہے کہ جس کے سبب سے آج یورپ بھی پریشان ہے کسی طرح اس کا راستہ روک دیا جائے لیکن ان سے بھی یہ نہیں رکھ رہا وہ بے حیائی ہے وہ فاشی ہے وہ حق نہیں ہے وہ تو حوص ہے حقوق وہ ہوتے ہیں جس سے انسان کی عظمت اور بلند ہو جاتی ہے عزت میں اضافہ ہوتا ہے یہ اسلام نے رشتوں کے تقدس میں جوڑ کر اسلام نے خوبصورت تصور دے دیا اسلام سے پہلے عورت کی تاریخ مسلومیت اور محکومیت پر مشتمل ہے عورت کو ساری قوموں اور ملتوں میں کم تر سمجھا جاتا تھا آج بھی ہندویزم میں عورت کو جوتی کی ایسی ہے سمجھا جاتا ہے کوئی مستقل مقام نہ تھا انہیں کوئی زندہ رہنے کا حق نہ تھا انسٹائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کو پڑھیں اس میں عورت کو انسان تسلیم ہی نہیں کیا گیا اسلام سے قبل لیکن دین اسلام عورت کے لیے باران رحمت بن کے آیا اس نے عورت کی محکومیت اور مظلومیت کے خلاف اس قدر آواز بلند کی کہ ساری دنیا لرز اٹھی اور پروردگار نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا یا یوہ ناس اے لوگو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہیں رب قدوس نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا تو بتا دیا مرد حضرت آدم علیہ السلام ہے عورت جناب حب علیہ السلام ہے ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا تم کس طرح عورت کا انکار کر سکتے ہو یا اس کے حقوق سے دستبرداری کی ریبات کر سکتے ہو ہاں اگر ہمارے کسی معاشے میں جیسے سندھ کے کچھ علاقوں میں عورت کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جاتا ہے اس کو قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے ذرف اس لیے کہ ہماری ورازت تقسیم نہ ہو جائے تو یہ تو علاقائی طور پر معاملات ہیں یا عورت کے ساتھ ظلم و ستم کا کوئی ایک واقعہ اٹھتا ہے تو پورے میڈیا کے اندر اس کو گھما دیا جاتا ہے اس سے کئی زیادہ واقعہ تو امریکہ میں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی بات ہے اسلام نے عورت کو دامنع آفیت میں جگہ دیا ہے اور نسوہ کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے بدکاری بے حیائی بے عبروئی کے جتنے معاملاتیں ان سب کو بند کیا اور انسان کو تحذیب و تمدن سے جوڑ کر ایک مقدس رشتے کے ساتھ اسلام کو خوبصورت طریقے کے ساتھ عورت کے والے سے پیش کر دیا یہ اسلام نے تو میراز کی بات کی اسلام نے تو جائدات کے اندر بات کی اسلام ہی نے تو کہا کہ عورت کی ایک الگ سے حیثیت ہے اور ان دونوں کے لیے آپس میں ایک دوسروں کے لباس ہونے کی بات کی یہ دین اسلام ہی تو تھا جس نے عورت کو خلا کا حق دیا یعنی اگر اگر مرد کے پاس الگ ہونے کا حق طلاق کا ہے تو عورت کے پاس کیا جی خلا کا حق ہے یہ اسلام نے تو دیا اور اسی طرح اسلام نے شوہر کی وفات کے بعد آگے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی اور جو طلاق کی آفتہ عورت ہیں ان کو آگے نکاح کرنے کے لیے عدد گزار کر اسلام نے اجازت دی تو یہ جو باطل افکار تھیں کہ موت و حیات کی وجہ سے عورت کو منوس سمجھا جانا یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام نے ختم کر دیں اور فرما دیا کوئی منوس نہیں ہوتا ہر چیز میں رب کی رضا ہوتی ہے وہ جس رضا کے ساتھ کسی بندے کو جو زندگی کے حصول عطا فرما دے اسی کے مطابق ہی زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے سب سے بہترین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہو جام ترمزی فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ثابت ہو اور خود میں اپنے فرمایا خود میں اپنے اہل و ایال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں تیسرے مقام پہ فرمایا یہ مشکات کی حدیث ہے نیک اور دیندار بیوی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اور اسی طرح اسلام نے عورت کے حقوق بہاسیت بیوی بیان کر دیئے اور مرد کو اس کی لیمیٹیشن بتا دیں کہ بہاسیت شوہر وہ ڈکٹیٹر نہ ہو بلکہ وہ امور کی نگرانی کرنے والا ہو اور بہتر انداز میں اپنے اہل خانہ کو لے کے چلے یہی حسن تھا جو اسلام نے ہمیں دیا معاشرہ اسی وقت پر نبتہ ہے خوشحال گھرانا اسی وقت ہمارے سامنے آتا ہے جب ہر ایک اپنی لیمیٹیشن کا خیال رکھے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی نظمتوں کو سمجھنے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ان تمام کے تمام چیزوں کے زندگی گزارنے کے اصول ملے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے یعنی